لیکن افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ افغانستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے کئی دیشوں میں ایک سوال گھوم رہا ہے سوال یہ ہے کہ افغانستان کے اپردھان منتری ملہ عبدالغنی برادر کہاں ہیں؟ افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہو گیا، سرکار بن گئی لیکن ملہ برادر ایک بار بھی دنیا کے سامنے نہیں آئے ایسے میں برادر کو لے کر افغانستان میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں افواہیں اڑ رہی ہیں، قیاس لگائے جا رہے ہیں دعویٰ یہاں تک کیا جا رہے کہ طالبان کی آپسی لڑائی میں ملہ برادر کی موت ہو گئی ہے سوال کئی ہیں لیکن دعویٰ کی پشتی کرنے والا کوئی نہیں ہے یہی وجہے کہ ملہ برادر پر گھوم رہی افواہوں کی پرتال ٹی وی نائن بھارت ورش نے خود کی پانچ سوالوں کی اردگرد گھومتی ملہ کی مسنگ مسٹری کی حقیقت کیا ہے؟ برادر زندہ ہے یا مارا جا چکا ہے؟ یقین مانئے اس رپورٹ کو دیکھ کر پوری تصویر صاف ہو جائے گی ملہ عبدالگنی برادر جسے طالبان کا سب سے بڑا چہرہ مانا جا رہا تھا جسے لے کر دنیا یہ تک دعویٰ کر رہی تھی کہ جیسے ہی پتھان لینڈ پر طالبان کا قبضہ ہوگا ملہ برادر کی تاج پوشی ہو جائے گی یہ چہرہ افغانستان کا سپریم لیڈر بن جائے گا آپ کو بتا دے کہ ملہ برادر کو لے کر جو بھی دعویٰ ہو رہے تھے وہ ہوا ہوای نہیں تھے کیونکہ ملہ برادر ہی وہ طالبانی نیتا تھا جو سپر پاور امریکہ کے ساتھ ہوئے قرار میں شامل تھا دوہا اگریمنٹ پر آخری ہستاکشر کیے تھے جس طالبان کو دنیا خنخار اور خاتک مانتی تھی اسی طالبانی جماعت میں ملہ برادر شانتی کی بات کرتا تھا اگر جیسے ہی افغانستان میں طالبان کا جھنڈا لہر آیا ملہ برادر اچانک ہی سین سے غائب ہو گیا اتنا ہی نہیں طالبانی حکومت میں ملہ برادر کو ڈپٹی پی ایم تک بنایا گیا طالبانی کیبنیٹ اور کتر کے ودیش منطریوں کی بیچ ہائی لیول ٹاک بھی ہوئی مگر ان سب کے بیچ ملہ برادر مسنگ رہا ایک بار بھی کیمرے پر ملہ برادر نظر نہیں آیا اور نہ ہی ملہ برادر سے جڑی کوئی تصویر یا ویڈیو دنیا کے سامنے آئی اس بیچ ملہ برادر سے جڑی ایک خبر سامنے آئی جس نے افغانستان سمیت پوری دنیا میں سنسنی مچا دی تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ملہ برادر کی موت ہو چکی ہے تو کوئی یہاں تک دعویٰ کر رہا ہے کہ تالیبان نے ملہ برادر اور اس کے سپہ سالاروں کو مروا دیا تو کوئی یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ ملہ برادر افغانستان کے کسی خوف یا ٹھکانے میں اپنی جان بچانے کے لیے چھپا ہے اب سوال یہ ہے جس ملہ برادر کا تالیبان ٹو پوائنٹ او میں دب دبا تھا جس کے فیصلے کو نکارنے کی ہمت کسی بھی تالیبانی نیتا میں نہیں تھی آخر وہ کہاں ہے کس حالات میں ہے کیوں ملہ برادر تالیبانی نیتاؤں کے ساتھ نظر نہیں آ رہا کیوں ملہ برادر سے جڑی کوئی بھی تصویر سامنے نہیں آ رہی کیا واقعی تالیبان راج میں ملہ برادر ہانشیے پر جا چکا یا پھر سوشل میڈیا پر جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ جو افواہیں فیلائی جا رہی ہیں وہی سچ ہے یہ سب کچھ آپ کو سلسلے وار ڈھنگ سے بتائیں گے تالیبان کے سب سے بڑے لیڈر کی میسنگ میسٹری سے جڑی پڑتال کے ذریعے حقیقت سامنے لائیں گے لیکن اس سے پہلے تیوی نائن بھارت ورش کے وہ پانچ سوال دکھاتے ہیں کیونکہ ملہ عبدالگانی برادر کے پڑتال کی بنیاد انہی پانچ سوالوں پر ٹکی سوال نمبر ایک تالیبان سرکار کے اعلان کے بعد ملہ برادر اب تک سامنے کیوں نہیں آیا تالیبانی پیم اخند اور قطر کی نتاؤں کی بیچ ہوئی ملاقات میں ملہ برادر موجود کیوں نہیں تھا جس طرح سوشل میڈیا پر ملہ برادر کی موت سے جڑے دعوے کیے جا رہے ہیں ان دعووں کا سچ کیا ہے اگر ملہ برادر صحیح سلامت ہے تو پھر تالیبان کو آڈیو میسج کے ذریعے صفائی کیوں دینی پڑی ملہ برادر کا ریلیز کیا گیا آڈیو میسج کب کا ہے اور اہم سوال یہ کہ ملہ برادر کا آڈیو میسج کیوں ریلیز کیا گیا ویڈیو میسج کیوں ریلیز نہیں کیا گیا اصل میں انہی پانچ سوالوں کے اردگرد ملہ برادر کی مسنگ مسٹری کا خلاصہ ہوگا اگلے کچھ منٹوں میں یہ صاف ہو جائے گا کہ ملہ برادر زندہ ہے یا نہیں کیونکہ ٹی وی نائن بھارت ورش کے پاس ملہ برادر سے جڑے وہ ثبوت ہیں جو تالیمان کے بڑے لیڈر برادر کے قائب ہونے کی گتھی کو سلجھا سکتے ہیں سب سے پہلے بات اس آڈیو میسج کی جسے تالیمان نے جاری کیا ہے اور اس آڈیو میسج کو لے کر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس میں جو آواز سنائی دے رہی ہے وہ ملہ عبدالغنی برادر کی ہے ذرا غور سے سنیے بیتے کئی دنوں سے میں یاترہ پر تھا میری گیر حاضری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ میڈیا کرمیوں نے یہ پرشار کرنا شروع کر دیا کہ میری موت ہو چکی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے میں اور میرے ساتھ کام کرنے والے سبھی لوگ ٹھیک ہیں بے بنیاد خبروں کے ذریعے برامک باتیں پھیلائی گئیں میں ان افواہوں کو سرے سے خارج کرتا ہوں دراصل جس طرح سے افغانی میڈیا اور سوشل میڈیا پر ملہ برادر کی موت کو لے کر دعوے کیے جا رہے تھے اسے بے بنیاد ثابت کرنے کے لیے تالیبان نے اس آڈیو میسج کو ریلیز کیا تالیبانی دعوے کے مطابق آڈیو میسج میں جو شخص پشتو بھاشا میں بول رہا ہے وہ ملہ برادر ہے لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر ملہ برادر صحیح سلامت ہے تو پھر تالیبان نے اپنے ڈیپٹی پی ایم کا آڈیو میسج کیوں جھاری کیا ملہ برادر ویڈیو کلپ کے ذریعے بھی اپنی بات رکھ سکتا تھا یا پھر موت سے جڑی افواہوں پر لگام لگانے کے لیے پریس کانفرنس بھی کر سکتا تھا مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جو سسپنس بڑھاتا ہے ایسے میں ممکن ہے شاید آڈیو میسج میں سنائی دینے والی آواز ہی ملہ برادر کی نہ ہو شاید تالیبان نے کسی اور شخص کا بیان برادر کی ملتی جلتی آواز میں ریکارڈ کیا ہو اور اسے ریلیز کر دیا ہو تاکہ برادر سے جڑی اٹکلوں کو روکا جا سکے ایک بات شیشے کی طرح صاف ہے کہ صرف ایک آڈیو میسج کی بنا پر یہ ثابت کرنا ممکن نہیں کہ ملہ برادر زندہ ہے یا مر چکا ہے لیکن بیٹے کچھ دنوں سے پتھان لینڈ سے جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں ان میں ملہ برادر کا نہ ہونا کسی بڑی انہونی کی طرف اشارہ ضرور کرتا ہے آخر کیسے یہ جاننے کے لیے آپ کابل سے سامنے آئی اس تصویر کو دیکھئے یہ تالیبان اور قطر کے ودیش منتری کی بیچ ہوئی وہ میٹنگ ہے جس میں تالیبانی پی ام ملہ محمد حسن اکھند شامل ہوئے سالوں بعد دنیا کے سامنے اکھند کی پہلی تصویر آئی اتنا ہی نہیں اس میٹنگ میں حقانی سمیت وہ تمام نیتہ شامل ہوئے جنہیں تالیبان 2.0 میں کیبینٹ میں شامل کیا گیا ہے گھنٹوں تک تالیبان اور قطر کے ٹاپ لیڈرز کے بیچ بات چیت ہوئی مگر اس دوران جو شخص مسنگ تھا وہ کوئی اور نہیں ملہ عبدالگنی برادر تھے پچاس سیکنڈ کا جو ویڈیو تالیبان نے جاری کیا یقین مانئے اس کے کسی بھی فریم میں ملہ برادر نہیں دیکھے نہ ہی برادر کا کوئی سپہ سالار اس میٹنگ میں تھا ایسے میں آشنگ کا بڑھ گئی ہے کہ یا تو تالیبان حکومت کے موجودہ لیڈرز سے ملہ برادر ناراض ہے یا پھر حکانی نیٹورک اور پاکستان کی تالیبان کیبینٹ میں گھسپیٹ اور دب دبے سے ملہ برادر آہت ہے اور اپنا ویروت جتانے کے لیے برادر تالیبان کے ہر بیٹھک سے کنارہ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آشنگ کا جتائی جانے لگی ہے کہ کہیں برادر کا خیل ختم تو نہیں ہو چکا حکانی اور پاکستان نے اپنے سب سے بڑے ویروتی کا دا اینڈ تو نہیں کر دیا مگر ہمیں تو ملہ برادر کی میسنگ میسٹری کو پرد در پرد سلچانا تھا یہ پتہ لگانا تھا آخر ملہ برادر کہاں ہے کابل میں کندھار میں یا پھر گزنی میں اور سب سے اہم یہ کہ کہیں ملہ برادر کی موت تو نہیں ہوئی کیا تالیبانی کیبینٹ میں موجود برادر کے دشمنوں نے انہیں ٹھکانے تو نہیں لگا دیا اس کی پختہ پڑتال کرنے کے لیے ٹی وی نائن بھارت ورش کے ڈپٹی ایکزیکیٹیو پریڈیوسر ویویک باجپئی نے ملہ برادر کے خاصم خاص سوحیل شاہین سے بات کی دونوں کے بیچ ووٹس ایپ چیٹ کے ذریعے کافی دیر تک بات ہوئی اس دوران ویویک باجپئی نے ملہ برادر کی موت سے جڑی خبروں کو لے کر سوحیل شاہین سے سوال کیا جس کے جواب میں سوحیل شاہین نے بتایا کہ ملہ برادر بلکل سرکشت ہیں جو بھی خبریں چل رہی ہیں وہ صرف کوری افواہ ہیں اس سے ایک بات تو صاف ہو گئی کہ ملہ برادر زندہ ہے مگر کہاں ہے اس پر ابھی بھی سسپنس برقرار تھا کچھ ریپورٹس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ملہ برادر گزنی میں ہے اور جلد ہی وہ اپنے لڑاکوں کے ساتھ کندھار روانہ ہو سکتا ہے جہاں وہ تالیمان کے نیتاؤں کے ساتھ فائنل بات چیت کرے گا اصل میں ملہ برادر کی مسنگ میسٹری کی پیچھے کی وجہ ہے حقانی نیٹورک آئی ایس آئی اور پاکستان ملہ برادر یہ قطعی نہیں چاہتا کہ تالیمان ٹو پوائنٹ او میں اس تکڑی کی انٹری ہو لہٰذا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ملہ برادر نے تالیمان کے خلافی بغاوت کر دی ہے تالیمان دو فارڈ ہو چکا ہے ایک طرف ملہ برادر اور اس کی برگیڈ ہے تو دوسری طرف ملہ حسن اکھند اور حقانی نیٹورک کے ساتھ پاکستان ہے اب افغان میں گرہیود ہوگا وہ بھی تالیمان کے بیچ یعنی جلد ہی پٹھان لینڈ میں تالیمان ورسس تالیمان کا خونی سنگھرش ہو سکتا ہے بیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر